اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیری فارمنگ ان پاکستان ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل سے آپ کا میزمان سید اخلاق احمد رزوی دوستو آج ہم آپ کو سرسو کا تیل چوکر میں مکس کر کے جانوروں کو کھلانے کا طریقہ ارز کرنے لگے ہیں آپ کو اس کی مقدار بھی بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو اس کے فوائد بھی بتاتے ہیں ایک پاؤ سرسو کا تیل جب کوئی بھی آپ کا دودھ دینے والا جانور کھاتا ہے یا پیتا ہے کسی بھی طریقے سے آپ اسے دیتے ہیں تو انشاءاللہ والعزیز امید کافی ہے با فضل خدا گائیاں بالخصوص اپنے دودھ میں بہترین اضافہ کریں گی ایک پاؤ سرسو کا تیل استعمال کروائیں چوبیس گھنٹے میں اپنے دودھ دینے والی گائیوں کو اور بھیسوں کو آپ دیکھیں گے گائیوں کا پر ڈیت دو کلو دودھ میں اضافہ انشاءاللہ والعزیز ہو جائے گا ویسے تو ہم نے اسی چینل پر پچھلے مہاں دہی سرسو کا تیل اور شکر استعمال کرنے کا طریقہ بتایا تھا آپ وہ بھی دے سکتے ہیں آج ہم آپ کو چوکر میں سرسو کا تیل ملا کر نہ صرف طریقہ بتا رہے ہیں بلکہ اپنے جانوروں کو کھلا بھی رہے ہیں دوستو سرسو کا تیل اور گرمیاں یہ فارمر بہانہ ڈھونڈتا ہے گرمیوں میں کہ بھی ہم اپنے جانوروں کو سرسو کا تیل کس طرح استعمال کریں کب استعمال کریں کسی نہ کسی طریقے سے تمام فارمر سرسو کے آئل کو بہت ہی زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اس کے بے پناہ فوائد ہیں سرسو کے تیل سے آپ کا جانور دودھ بھی بڑھائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دودھ میں جو گاڑا پن ہے وہ بھی زیادہ ہوگا آپ کا کسٹمر بھی دودھ لینا پسند کرے گا جب گائیوں کا دودھ کیونکہ پتلا ہوتا ہے اگر گائیوں کا دودھ گاڑا ہو تو کسٹمر اعتراض کسی بھی قسم کر نہیں کرتا ہے سرسو کا تیل استعمال کرنے سے آپ کے جانور کا دودھ گاڑا ہوگا جانور کے دودھ میں ملائی زیادہ آئے گی اور گرمیوں میں یوں سمجھ لیں اس کی جانور کی آپ کی بالخصوص گائیوں کی کراس گائے کی امپورٹڈ گائے کی بیسک نیڈ سرسو کا آئل ہوتی ہے ایک پاؤ سرسو کا آئل چوبیس گھنٹے میں آپ اپنے جانور کو کسی نہ کسی طرح سے روزانہ ضرور کھلایا کریں آدھا پاؤ صبح کھلا دیں آدھا پاؤ شام کو کھلا دیں وہ آپ ونڈے میں بھی دے سکتے ہیں وہ آپ شربت بھی بنا کے دے سکتے ہیں جس طرح دہی سرسو کا تیل اور شکر ملا کر دیا جاتا ہے اور چوکر میں بھی مکس کر کے دے سکتے ہیں یہ آج ہم دو کلو آئل اور تقریباً تین سے چار کلو ہم نے چوکر لی ہے یہ ہم مکس کر کے اپنی آٹھ گائیوں کو دے رہے ہیں اس سے انشاءاللہ والعزیز ہمارے گائیوں کا دودھ بھی گاڑا ہوگا اور دودھ میں اضافہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کی صحت بھی بہت اچھی رہے گی سرسو کا آئل کھلانے سے پلانے سے جانوروں کی جلد میں چمک بہترین آتی ہے یہ دیکھیں ہم اپنے جانوروں کو نہ صرف بتا رہے ہیں بلکہ کھلا کر بھی دکھا رہے ہیں کیسے شوق سے کھا رہے ہیں علاقہ جانوروں کا پیٹ بھرا ہوا ہے اس کے باوجود ہم ڈال رہے ہیں ویسے تو جب آپ کا جانور بھوکا ہو اس وقت آپ ونڈے کے اوپر ڈال دیا کریں چوکر کا کیونکہ انٹیک بہت اچھا ہوتا ہے چوکر میں مکس کر کے بھی کھلا سکتے ہیں نال کے ذریعے پلانے میں تھوڑا سا خطرہ ہوتا ہے بعض وقت اطرو وغیرہ آجاتا ہے دودھ دینے والے جانوروں کے لئے بھی انتہائی مفید ہے گبن جانوروں کے لئے بھی انتہائی مفید ہے فیٹننگ والے جانوروں کے لئے بھی اچھا ہے چھوٹے کاف کے لئے بھی اچھا ہے یوں سمجھ لیں کہ آپ کے ہر طرح کے جانور کو سرسو کے آئل کے بے پناہ فوائد حاصل ہوں گے فیٹننگ والا جانور اپنا وزن بڑھائے گا اپنی پالش سکن بہت اچھی کرے گا جلد میں چمک پیدا ہوگی جانور کے اندر توانائی پیدا ہوگی انرجی پیدا ہوگی اور اس کے علاوہ جانور صحت مند بھی آپ کا خوب رہے گا تو سرسو کے آئل کے مختلف طریقے ہیں تو آج ہم نے اپنے جانوروں کو سرسو کا آئل چوکر میں مکس کر کے دیا ہے کیونکہ نال سے دینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو آپ بھی اپنے جانوروں کو سرسو کا آئل ضرور استعمال کریں انشاءاللہ والعزیز آپ دیکھیں گے بہترین فوائد آپ کو حاصل ہوں گے اپنا خواہد